اچھا حارم بھائی ویسے آپ کو ذاتی بھی مجھے لگتا ہے کہ محبت رہی ہے ایک دوست کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی قربت ہے جبنان کتاب آئی ہیڈ لائیکنگ دیکھئے وہ جناب علی کرم اللہ وجو سے پوچھا جناب عمر فاروق عاظم نے اس کی کیا بجایا ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھے لگتے نہیں اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر پھل بھی دل ان کی طرف لپکتا ہے اس کی کیا بجایا ہے آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا یعنی جناب رسالت میں تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ روز عزل جو لوگ اکٹھے تھے تو وہ اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ ایک ذرا پیچیدہ موضوع ہے اس وقت تنی بات ہو سکتی اسما کو اسما سے نسبت ہوتی ہے آپ لطف لیں گے اس کا کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں یہ واقعہ بھی یہی ہے یعنی روحیں جہاں پچاس ہزار برس پہلے کائنات بننے سے پہلے تخلیق کی گئیں اور اسی وقت سے ان کے درمیان تعلق چلا آتا ہے آپ نیو یارک میں جرائے ہڈسن کے کنارے ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے جاننے والا ہے حرون صاحب نے پنیا ہزار سال پہلو کہتا ہوں سی امران صاحب تو وزیراعظم ہے آگلے وزیراعظم ہو سکتے ہیں جتنے سروے ہوئے ہیں اس میں پاپلارٹی تو ان کے اچھا یہ اب ایک سنجیدہ گفتگو شروع ہو گئی ہے لیکن دلوں نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ہو سکتے ہیں نہیں نہیں وہ تو دل سے کہتے ہیں وہ تو دل سے کہتے ہیں رکاوٹے تو ہمیشہ ہوتے ہیں ان کی تو سپورٹ ہمیشہ رہی ہے وہ دل سے تو کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حالات کہ آپ ایسے پیدا ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹکس میں آدمی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا سیچویشن ایپورٹنٹ اور سیچویشن بدلتی رہتی ہے جنگ جو ہے وہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اسی طرح سے سیاست بھی ہے ایک شیر نہیں ہے جو تھی مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کیوں حارون بھئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل کریم میں دوبارہ ہو سکتے ہیں میرا شیر زمین تھی سوڑتا تھی اس وقت تو دیکھئے نا اب ٹل ففٹی نائن پرسینٹ جو لوکل سروے ہو جو غیر ملکوں نے سروے کیا اس سے بھی زیادہ ہیں وہ غالباً بڑے شہروں تک محدود مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کسی طرح ان کو روک لیں اتنی پپلر سپورٹ کو کبھی روکا عوامی تحریکیں مرتی نہیں ہیں تین سال میں ان سے نہیں ملا وہ اقتدار میں آگا ہے تو وہ میسیج بھیجتے رہے مگر میں ان سے ملا نہیں اس کی ایک وجہ تھی ویسے بھی حکمرانوں سے ملکہ کیا کرنا تو وہ اپنا تین سال کے بعد انہوں نے کہا ان کے ملیٹری سیکٹری جو میرے ذاتی دوست تھے ملیٹری سیکٹری ہونے کی وجہ سے نہیں ویسے میرے دوست چلے آتے تھے وہ تو انہوں نے کہا آپ تو جا رہا ہے آپ تو مل لو میں گاڑی پہ بیٹھا کچھ کہے بتائے بغیر چلا گیا اور وہ جب انہوں نے پتہ چلوں کہا چاہ 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 تو اس نے کہا تمہیں مجھے اتنا غصہ کیوں تھا مجھ پر کس بات کا غصہ تھا میں نے کہا آرام سے بیٹھو خان صاحب نے ایک جملہ کیا اور تاریخی جملہ اور نے کہا آپ آئے ہو جب چڑیاں چھوکیں گے اچھا وہ کہتے تو مجھے لینا دینے کچھ نہیں تھا تو اس نے کہا چاہ لاؤ چاہ لاؤ چاہ لاؤ میں نے کہا حد ہو گئی آپ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں چاہ ہی نہیں پیتا میں نے کہا دودھ منگواؤ شاہد منگواؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں تنہائی میں میں نے تم کہتا تھا لوگوں کے سامنے لیڈر ہیں تو ظاہرہ خان صاحب یہ کہتا تھا اچھا کس بات کا غصہ تھا میں نے کہا حضور ذرا آگے جو کر رہا حضور کہ جرکاری کے حمایت کی آپ کی ڈیم بنایا آپ نے حمایت کی کرونا سے اچھا فائٹ گیا اس کی حمایت کی حساس پروگرام کی حمایت کی بے نظیر پروگرام سے نو لاکھ غیر مستق نکالے اس کے حمایت کی اس کے علاوہ آپ کا کونسا کارنام ہے جس کے میں حمایت کرتا اس پہ وہ بلکل ذرا پیچھے آٹھ کر بیٹھ کر کہا ہاں یہ تو میری بیگم بھی کہتی ہیں کہ آپ جو اچھے کام کے اس کے حمایت کرتے ہیں بس اس پہ بات خان صاحب ایسے پچھلی باتیں یاد نہیں رکھتے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہیں جا سکتے میں نے کہا میں جا رہا ہوں حضور مجھے کام ہے مگر پھر پانچ گھنٹے انہوں نے مجھے جانے نہیں دی اس دن میں نے بڑی گیری دل کی بات پھر وہ ایک بات کی یہ عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب چال سکتا ہے میں نے کہا نہیں تو آپ نے پوچھے کون میں نے کہا چودری پرویز لائی تو آپ نے کہا کون سا آپ کو یاد ہوگا کس لیے میں نے کہا وہی ڈیمیج کر سکتا ہے انہوں لیگ کو حراب بات ہے عرون صاحب دو دنچہ شہد پا کے پیتا ہوئے دل دیاں دل دیاں دل دیاں دیاں نے اور تو زیادہ مزے کی بات ہے کہ پیارتا بھی بڑھتا ہے جب میں نے خود شہد ملایا دودھ میں تب اور زیادہ پیارتا ہے لیل آم نے کدی نہیں ملایا اسی خود ہی ملایا وہ تو عرون صاحب لکھا کرتے تھے نا کہ گھر میں جاتے تھے تو اپنی مرضی سے جناب مرگی بھی آتی تھی بناتے تھے آپ تو ایکسرائز کر رہے ہوتے تھے ایکسرائز میں کرتا تھا مجھے ڈانٹتے تھے بس کرو سیاست پر دہان دو میں کہتا تھا کہ پوشپس لگانے سے ہی بندہ وزیراعظم بنتا ہے کیسے نہیں بنتا ہوئے 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 وہ کہا انہوں نے یہ دھا کہ آؤ تو میں ایک ورزے سکھاؤں جیسے ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی اچھا میں نے کہا ٹانگیں گوش پوش کی ٹھیک ہوتی ہیں یہ آپ اپنے لوہے کی بناتے ہیں کاز لوے لیاں لتا ہونو بندہ مکڑا دیزنال چمر جانگا جناب خان صاحب تو یہ قولیٹی ہے یہ نا بھی گیس ملنے چاہے انہوں نے ایکسرائز رازے نے یہ تو اتھراز اب اچھی بات ہے فیزیکلی تو انسان کو فٹ ہونا چاہیے آدمی کو دماغی طور پر بھی تو پیٹھ رہا ہے آئے 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 اے رجل کالم تا فکرہ اس پہ بہت موصوب ایک دن آراز میں وہ میں بیٹھا انظہار کرتا رہا یہ زمان پارک والے گھر میں تو وہ اپنا کو یادہ گھنڈہ ورزش کر کے آئے علامہ صدیق عظر صاحب ساتھ تھے تو کہنے لگے جسم پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے میں نے کہا ذہن پہ بھی کرنی چاہیے یا نہیں تو میں نے نہیں کی میں نے کہا حارون صاحب نے ایس فکر طبال خان صاحب نے کہا حارون صاحب اقتدار سے بات ملیں گے نہیں اقتدار میں وہ مجھے بلاتے رہے شائی قلعہ میں بڑا ایک شاندار ڈنر تھا فواد سے کہا کہ کسی طرح اس کو لے آو میں نے کہا نہیں پھر ملیں گے پھر میرے ارادے یہی تھا کہ پرائیم منسٹری شپ ختم ہوگی تو ملیں گے لیکن پھر آخر ترس آ جاتا ہے پرائنے دوست ہیں میاں صاحب کو الکیڑا اقتدار ہے میٹنگ فکس کرو آج رہا ہو میاں صاحب نال ہے جی لنڈن صاحب صاحب تسی ایرانو پوچھ سک دو میں کدھی اپنے شامدہ وقت ظاہر نہیں کی کہا کہنیا حارون صاحب آجا حارون بھائی یہ بحروب نگر سے مریم نواز صاحبہ بھی تشریف لائی جی جی میاں صاحب نے بھی تو ملک کی اتنی خدمت کی موٹر ویز بنائی ہے لاسٹ انئیور میں بجلی کا مسئلہ حل کیا ہے آپ ان کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی خدمت زیادہ کی اپنیاں لطاپ کٹ دے رہنے جی ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں ون ایڈ اون لی حارون رشید صاحب کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت میں کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے صاحب موجود ہیں معروف صحافی دانشفر کولم نبیس حارون رشید صاحب صاحب میرا بھی تعرف کرا دیو میں شملہ پاڑی صاحب پڑھن جانا شملہ پاڑی جانا دو تین سو اخبار میں کیسے بیٹھنے ہیں انہوں کو بچ کے رہنا دے جناب ہونا دی ہمارچی بول رہیا ماں انہوں کے صاحب بھی اسلام کر کے جا رہے ہوتا ہے ایسا پیسے توڑا کو میرے سے کوئی سوال نہیں گا دی نہیں ہے اور ان پر کیسے سوچنگے کمانے لی کرلے ایسے ملنے بھی اندھا کٹھے آتے کوئی ایک دا کر لاؤ میں آ رہا ہوں پامینا لانا کر دیتے ہو میں آ رہا ہوں آپ اگر اجازت دیں تو سلیم خنجر صاحب سے بات کرلوں کیا بات ہے جو دا نا ہی فضول جا ہے فضول جی کل کر رہی ہے پیسے آپ نے یہ نام کیوں رکھا تھا سلیم خنجر مٹو صاحب دا دور عجیب دور سی جناب ایک پاسے کوڑے چل رہے ہیں سان ایک پاسے جیل نہ چل رہی ہیں سان ایک پاسی فلمہ چل رہی ہیں سان حارون صاحب نے تو دور دیکھیا ہے زیاد صاحب نے کوڑا ہی نہیں چیک کر رہا ایک لفظ بھی نہیں دکھا گیا رہا برس بھٹا صاحب کے مخالفت کے ویسے لوگ کہتے ہیں اب تو کرتے ہیں نا اجازت اللہ کہ تو انو چاچو کہیں نا اجازت اللہ کہ سب سے سے میری ملاقات ہی نہیں ہوتی چلتے نا چاچے ہو گیا ہی